مولانا حامد الحق افغانستان کی صورتحال کے بارے میں لہرمی پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں براہ راست اور عالمی طاقتوں نے اس کو تختہ مشک بنا لیا تھا اور اپنے مضموم مقاصد کے لیے امت مسلمہ کی ایک مظلوم افغانی قوم اور افغانستان ملک کو نشانے پہ چالیس برس باندھا ہوا تھا یقینا جو اہل نظر اہل علم بصیرت رکھنے والے اور دل سوز لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ تو رات دن چالیس سال سے ریشیا روس نے وہاں برا حال کیا اور گرم پانی اور پاکستان کے سمندروں تک پہنچنے کے لیے اس نے ایک ڈراما کیا اور وہاں پہنچا جب ہمارے شیخ العدیس ہمارے دادا شیخ العدیس صاحب مولانا عبداللک صاحب رحم اللہ علیہ آفکوڑا خٹک جامعہ حقانیہ کے بانی انہوں نے اور ہمارے قائد اور والد اور روحانی والد مولانا صاحب علک شہید نے مجاہدین کو اس وقت کہا کہ آپ افغانستان میں ریشیا کے سرخ ریش کو روکیں جس سے پوری امت کو خطشہ اور خطرہ ہے آپ نے نتیجے میں دیکھا کہ جب مولانا جلالدین حقانی مولانا عبداللس خالص اور ان بزرگوں نے وہاں مقابلہ کیا تو ریشیا ٹوٹ گیا اور سینڈرل ایشیا اسلامی بلاک آزاد ہو گیا اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کی امی مولانا حامداللہ افغانستان کی صورتحال کے بارے میں لہور میں پریس کانفرنس کر رہے جس کا کچھ اصاف نے ملاحظہ کیا